این کہلی ہے کہ جو سینٹر گورنمنٹ ہے ہاں وہ ساریاں کمیونٹیاں دے نال ڈائلوگ کر دیا گالبت کر دیا پر کدی سکھاں نو بلا کے انہاں نے ڈائلوگ جاں اس مدیاں بارے گالبت کر دی کوشش ہی نہیں کی تی کی کان دیکھو گلیاں سکھ قوم نو گلا جڑا ہے نا کسے ایک پولیٹیکل پارٹی تو دیں پورے پارٹی سسٹم تو ہے لوگ کان دی سمجھ سیاں وانو سننا لوگ کان دی سمجھ سیاں وانو حال کرنا یہ تو راجنیتی شروع ہوتی ہے عام آدمی پارٹی دا چا کوئی ادار نہیں سی ایک آستے نال کے دجھے دونوں جڑے نے انہاں پرخ کے ویک چکے ہیں لیکن اے دے بچ بھی کوئی شک نہیں کہ سب تو زیادہ یوگدان جڑا ہے وہ سکھ قوم دا ہے اور جتن تو بعد سکھ قوم نو بھی پوری طرح اگنور کیتا گیا کی نیاں مل گیا آئی تک گرو گران صاحب دی بھی ادوی دا پگوانت مان کوئی سکھی دی گل کرنا اتیار نہیں ایک قوم دے کچھ بدوان بے کے کچھ کوٹی دے بدوان بے کے ایک سکھ قوم لے اگلی نیتی جڑی ہے نا اتیار کرن اور جنہاں چر بڑے رینک والے بندے جڑے نے وہ سید دے بچ نہیں ہوں دے ہونا چر نا کرپشن قتم ہو سکتی ہے نا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے میں اکالی چینل دے روائیبل دے بھی برکل نہیں آس رکھنا نا آس رکھنا دے نا او دنال کوئی قوم دا پلا ہونا ہے سارے ہی لوٹن دے بھی شامل ہوئے ہوئے ہیں ایسے کر کے انہاں دے پروار دے خلاف کدھی کوئی بولیا نہیں مسانوی لوٹن دے کھول ملی ہوئی ہے سکھی دے روائیبل دی روڈ ہے او دے واسطے کے لیڈرشپ دی روڈ ہے انہوں کو اسی راج نہیں تے کہ لیڈرشپ کیا لو انہوں کو تارمک لیڈرشپ کیا لو ہاں جی تسی دیکھ رہے ہو اکال چینل میں تو ہڑاپنا بین سنگھ گالبت کرن دے لئے سردہ رجندر سنگھ جی خال سب مچائد ساڑے نہ جڑے نے سب تو پہلا آج گالبت کرنگے پنجاب دے مدیاں دی تے نال نال جڑے سکھ مدے نے خاص کر کے جنا سکھ مدیاں تے سکھ راج نہیں تی تے بہت ساریاں کتاباں بودھی جیویاں کو لو بھی لکھیاں گئے یا نہیں پر ہون تک دیاں سرکاراں جڑا بھی کرسی تے بیندہ ہے اس سکھ مدیاں نو بسار کے راج نتی کردہ ہے تے جدو کی ساڑے پنجاب دے بچی سکھان دی بہتانت گنتی ہے پاہ میں کیسی پار دی ترتی تے مناؤٹی بچ امنے ہیں پر پنجاب کھتا ایسا ہے جتے ایسی گروہ دی ترتی مندے ہیں ایسی پنجاب دی ترتی تے سکھان دی بہتانت گنتی ہے پر ایسی سکھان دے نال تک کے ہون دے نے پاہ میں ساڑھی پنثک سرکار ہووے جہاں خور سرکاراں ہون جہاں مجودہ سرکار ہووے بہت سارے مدے جنہ نو لے کے اے چونہ بھی لڑ دے نے اپنے مینیفیسٹو بچ بھی لکھ دے نے کہ اینا گلناتا سی حل باندی سرکار بھی لے ہی کر دے مانگے پار سما بیتوں تو باد وہ مدے بسار دتے جان دے نے تھنڈے بستے چے پا دتے جان دے نے اور کیوں ایسا ہون دا جہاں سکھ اونا مدیانو سہی طریقے نے ری پرزینٹ نہیں کر رہے جہاں سکھ جتے بندیاں جہاں سکھی دی اگوائی کرنوالے او لوگ اپنی اس سارے سکھی دے مدیانو سرکاراں سم نے سہی طریقے نے رکھ نہیں سکے ہون تک گالبت کر دے سب تو پہلنا سردار ری جنڈر سنگھ خالصہ پنجائی جی دا سواگت کر دیا فتی حج کر دیا واہی کر جی کا خالصہ واہی کر جی کا خالصہ واہی کر جی کی فتے بھی سکھ جی دے جی ور جیو سکھی مدیانو اسی سرکاراں اگے ہون تک رکھ نہیں سکے جہاں این کے لیے کہ جیڑی سینٹر گورنمنٹ ہے او ساریاں کمینوٹیاں دے نال ڈائلوگ کر دیا گالبت کر دیا پر کدی سکھانو بلا کے انہاں نے ڈائلوگ جہاں اس مدیان بارے گالبت کر دی کوشش ہی نہیں کی تھی کی کارن دیکھو گلیا سکھ قومنو گلہ جڑھا ہے نا کسے ایک پولیٹیکل پارٹی تو نہیں پورے پارٹی سسٹم تو ہے ساڑھا سنتاب تے عوضوں شروع ہو گیا جدو پاردی ازادی تو بات جڑھے وعدے کی تے گئے اسی سکھان دے نال انہاں تو سمیدے حاکم موڈ کر ہو گئے ماتمہ گندی جنہیں سنو یقین دوائے سی کہ توڑے لئے الگ خطہ رکھا جائے گا جتے توسی آزادی دانان دو مان سکو وغیرہ وغیرہ ہو جے اوہ سنسار تو چلا گیا انہاں سے پچھے جڑے لیڈر رہ گئے انکلوڈنگ جوارال نیرو انہاں نے سکھان دے نال نیا نہیں کیتا سنتاب تے عوضوں شروع ہو گیا جے میں گل کروں آج دی کندر دی سرکار دی آج دی کندر دی سرکار دے ہوتے جو میں سکھان دے گلہ کر رہا بھی وہ کسے دی گل نہیں سن رہے تو اوہ دے نالوں میں ایک ہوا بھی کسے دی گل بھی نہیں سن رہے تو زیادہ یوگ ہوئے گا جڑا ہن کسانہ والا مدہ سی وہ سکھ مدہ دے نہیں سی کسانہ دے مدہ سی اوہ دے ویچھ ہو سکتا ہے کہ باورڈر دے بیٹھے ہیں دے ویچھ بہت آت جڑی ہے وہ پنجابیاں دی ہوئے یا سکھان دی ہوئے یا شروعات جڑی پنجاب لوگ کیتی گئی سکھا وہ دے ویچھ سکھان دی بہت گنتی سی لیکن کیونکہ پنجاب دے ویچھ کسان جڑے نے سکھ بہت گنتی دے ویچھ نے کہ اس کر کے سبابہ کیا ہونا سی لیکن ایک سال تو اتے انہوں دی گل نہیں سنی گئی انہوں پچھلے پچی دنا تو وہ پہلوان بچیاں جڑیاں نے وہ اتھے بیٹھیاں نے جنہ دیشتہ نار اچھا کیتا ہے انہوں دی گل نہیں سنی جا رہی اس کر کے میں ایک گلہ نہیں کرتا کہ سکھان دی گل نہیں سن رہے انہوں دا دا سسٹم ہی علاگیا ہے وہ کسے دی گل بھی نہیں سن رہے لیکن سانوں اے بڑی آج سی کہ پنجاب دے بیچہ سی ایک تبدیلی لیندی ہے ایک بڑی آسنال تبدیلی لیندی ہے کہ اید نال کٹو کٹ پنجاب دے سمسے ہمیں ہمیں حالون گیاں تھے سکھان دی گل بات بھی جڑی ہے سنی جائے گی اس پاس سے بڑی نراستہ ہوئی ہے جڑی عام آدمی پارٹی دی سرکار ہے اس ایکسکیوز تھلے میں کہاں گا کہ جی اسیں ایک ترم راجنیتی نہیں کر دے اسیں جڑی ہے وہ سروسان جی راجنیتی کرنے ہیں لیکن راجنیتی دے ادار جڑی ہے وہ لوگ اندے ہیں لوگ کاندی ہے سمسے ہمانو سننا لوگ کاندی ہے سمسے ہمانو حال کرنا یہ تو راجنیتی شروع ہوندی ہے پنجاب دے وچھ سکھ بہت گنتی نہیں ہے جی انہاں دی گالی نہیں سنی جائے گی بچاری جائے گی انہاں دی سمسے ہمانوال بیکھائی نہیں جائے گا پھر کدی راجنیتی ہے کدی وستے تبدیلی لیندی ہے عام آدمی پارٹی دے تھے کوئی ادار نہیں سی ایک آستے نال کہ دجھے دونوں جڑے نے انہاں پرخ کے وے ایک چکے ہیں ایک تبدیلی لیندی پنجاب دے لوگ کانے اور وہ دے بچے بنا شک سکھ قوم دا سب تو بڑا یوگدان ہے سارے انہیں ووٹ پائی ہوئی گی بہت روڑکوما نے بھی پائی ہوئی گی لیکن اے دے بچے بھی کوئی شک نہیں کہ سب تو زیادہ یوگدان جڑا ہے وہ سکھ قوم دا ہے اور جتن تو بعد سکھ قوم انہوں نے بھی پوری طرح اگنور کیتا گیا حقا دی گلتہ چھڑ دے ہو سکھا نو نمائند کی بھی جیڑی ہے جیڑی دنٹی جانی چاہی دی سی جیڑے پہلے دو میمبر پارلمنٹ پہ جے گئے راج سبا دے بچے ایک سکھنی پہ جے گیا بعد دے بچ سکھا دا روس وے کے اور روس دی وجہ کر کے جیڑے فیسیز پہ جے گئے وہ بھی ماف کرنا وہ فیسیز نہیں جنہوں سکھا نے پسند کیتا ہوئے پامے اور ہر پجند مانو اور سانت بابا جڑے سیچے وال ہوئے سارے سکھان دی پسندہ ہے نہیں جس میں لے تسی سکھان دی ہر گل نو اگنور کرو گے کی نیاں مل گیا آئی تک گرو گران صاحب دی بے عدوی دا کی جو تسی وعدیں کی تیسے نشے ختم ہو گئے کی آج گرو گران صاحب دیاں بے عدویاں ہونیاں بند ہو گئی ہیں تو روز بند گئی ہیں روز ہو رہی ہیں میں تاڑی گلت تو تھوڑے جب بار جا رہے ہیں جیڑا بے عدوی کر دا ہے کہتا جاندہ جی مان سکر ہوگی ہے یار مان سکر ہوگی جڑا ہوندہ ہے وہ گردوارے والوں نے طور پیندہ ہے اپنے کردہ کوئی نقصان نہیں کردہ اپنے ماں پہ ہوتی بیجتی نہیں کردہ وہ صدہ گردوارے بیجتی کر لی بے عدوی کر لی طور پیندہ ہے بڑی سوچا نہ لی بڑی وچارا نہ لی گل ہے آفٹرال اے دے پچھے کی کانسپیریسی چل رہی ہے سرکار نے کی اوپرالہ کیتا نولب بندہ کٹو گھر سکھاں دے زخمان دے ہوتے کچھ مرم لگے کہ ساڑے واسطے کچھ سوچا جا رہا ہے کچھ کیتا جا رہا ہے میں یہ ایک اماں کہ وہ ساریاں گلہ جنا کر کے چینج لے انداز ہی انہوں وچھے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی پہلے پہلے بڑا کیا جی کہ کرپشن ختم کرپشن ختم آج تسی ہر دفتر دے بچ پہلے نوو دیرے کرپشن ہو رہی ہے جینا ہوں تریقہ کر دیا گیا کہ جی تسی ویڈیو بنالو آڈیو بنالو تو سنو پہی دیو جینا کرپشن کرے گا تو آڈے ویڈیو بنالو دے سامنے کرے گا میں کسے کل جامعہ کام لئی جینا کھول فری انہا نے شروع کیتا سی وہ تے لکھا سا بنالا جڑیاں پونچیش کہتا تے کنیا کچھ کہتا تے ہون تک عمل کیتا گیا کوئی ریزلٹ تے آوے نا ابھی آ کمپیٹینٹس آئیاں سانتا ہے آ سزا مل گئی آ بندہ جڑا سسپینڈ ہو گیا یہ جیل چے چلا گیا یہ نوکری تو چلا گیا کچھ تے سامنے آوے کچھ ریزلٹس تے سامنے آو سوائے نراستہ تے کچھ نہیں ملیا اور سب تو وڈی دکھ تی گل ہے کہ اسی سکھ لیڈرشپ ختم ہو گئی جنہ تے آس کی تی جنہ نو اگے لے آندا انہ نو بلکل ہی وسار دیتا ہے آج پگوانتو مان کوئی سکھی تے گل کرنو تیار نہیں کہ اجری والنے تک ہی کرنی ہے جنہ سکھی سروب دے وچاکے سکھاندے بوٹاندے نال جتے ہیں اس تو ودیرے دکھ دائی گل ہے میں نو ایس گل دا گلہ نہیں کہ بادل دل ختم ہو گیا میں انہوں اکالی دل نہیں کہنی دا وہ بادل دل سی وہ ختم ہونا ہی چاہی دا سی انہوں نے جو ترو کمایا سکھ قوم دے نال کیسے بڑے بہری نے نہیں کمایا اور سکھ قوم نے کدھی انہوں نے معاف نہیں کرنا چاہی دا کدھی میں ایک بلنا نہیں چاہی دا انہوں نے ختم ہو جانا ہی چنگ ہے اور ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ بھی جڑی ہے سکھاندے وجہ نہیں ہے جو بھر سکی جو دے او تے پروسہ کیتا جا سکے وہ بہت ضروری ہے ضروری سی آج بھی ضروری ہے وہ کیوں نہیں ہو بھری کیونکہ اسی ایک باروں لیڈرشپ لب دی سانو آس بج گئی انہوں نے لیکن انہوں نے تا پوری دل نراس کرتا ہے میں سکھ دی گل نامی کرا ویان سنگھ جی کڑی گل جڑی انہوں نے شروع وچ کیتیاں سی انہوں نے وچ کیڑی گل پوری ہوئی ہے سکیوٹیز آجے نہ دیئے اس طرح دیئے ہیں جو دوجہاں دیئے ہیں اس طرح بھی بہت دیں بلکہ جو پگوانتمان جی دے نیڑے تیڑے دے یار دوست نے نا انہوں نے کرا بھی چوی سکیوٹیز آگے ہیں ایک بار یہ وہ خواہ جا کیتا کچھ مندیاں دے سکیوٹی کٹائی ایک کیس ہو گیا وہ پیرامیٹر تھوڑی ہے اور جے تو سکی کٹا ہونی ہے دوجہاں دے بات چیز جانا پہلا اپنی کٹا ہو اپنے جڑے بندیاں نو دے رہے ہو انہوں نے کٹا ہو انہوں نے ایک ڈاکومنٹ تیار کیتا سی سبراج میرے کل آج بھی بھی آیا شاہد دینا کل کسے کل نہ ہوئے میں نے وہ آس نہیں کہ پگوانتمان جی کل ہوئی ہوئے جو انہوں نے چاہی دا ہوئے میں پیش سکنا میرے کل پہ آیا جو تو میں بڑا پرباوت ہویا آج جو سبراج دی گل ہی نہیں کتی جاری کسی ویڈاکومنٹ تیار سبراج سی کا سسٹم ہی چینج کرن دی گل سی وہ دے بچے سی کہ گراس روٹس تو پندہ دے بچوں پنچائتہ تو جڑ ہے وہ پاور بودائیاں جان اوٹھوں سطح نکلے گراؤنڈ لیول تے گل کرن دی گل بات سی آج اوڈا نائن ہی لیا جا رہا ہے جس راج پال دے بشے دے بچوں کجریبال جی نکلے تے عام آدمی پارٹی نکلی وہ کتے ہیں صرف اے ہے کہ لوگ کی پول جان دے نے لوگ کا نو یاد نہیں رندہ اے اس دیش دی بھی بدقسمتی ہے تو ساڑی قوم دی بھی بدقسمتی ہے کہ اس ہی بڑی چھتی سب کو جڑا ہے وہ پول جان دے ہیں سنو آج دوبارہ تو ایک بار اس سے قوم نو اپنا سوے پر چول کرن دی لوڈ ہے کہ ایسی کیڑے پاسے جانا ہے سیکھ قوم دے کچھ ودوان بے کے کچھ کوٹی دے ودوان بے کے ایک سکھ قوم لے اگلی نیتی جڑی ہے نا وہ تیار کرن اور سکھ قوم سمجھ تو قوم لے ادروایز جو حالات آج بنے ہوئے نے میں کبھنگا بہت ہی دکھتا ہی نے سنو آسان ایک گل بڑی بچارنا لیا ہے کہ پچھے جلندر جمنی چونہ ہوئی ہیں جمنی چونہ بچھ ہار پارٹی دا جور لگا چاہے وہ بادل پارٹی بھی سی چاہے بیجے پی بھی سارے نے دلت ووٹ نو پروابط کر لی انہ دے پرواروں چو بندے تے کڑے کے لیندے پر کسے پارٹی وہ لو اے پہل قدمی نہیں کیتی گئی بھی ایتھے سکھ ایشو بھی رہن دے نے سکھ بندے بھی رہن دے نے انہاں واسطے بھی کوئی گالبات کیتی جاوے اور کسے پارٹی نے کوئی گالبات نہیں کیتی کہ سکھا نو پروابط کرنا جہاں وہ سوچ دے نے کہ انہ دی ووٹ تے ساڑی اپنی جدی ووٹ یا جبیں بادل پروار سمندہ سی بھی جہاں پرانے ٹک سالی نے یہ ساڑی نے کتے ہور جائی نہیں سکتے جہاں آج دیا گورنمنٹ آئی بھی سوچ دیا نے کہ انہ دی مجبوری ہے کہ سکھ سانوی ووٹ پانگے کسے ہور نو نہیں پانگے اس کر کے سکھ مدیادے گال نہیں کر دیں دیکھو وہ مجبوری جیڑی ہے نا وہ سمجھ دے نہیں وہ ظاہر ہو گئی ہے وہ مجبوری ظاہر ہو گئی ہے پچھے جدوں پرگوانت میان والی سیٹ دے اٹھے ایم پی تی چون ہوئی سی اس وے لے عام آدمی پارٹی نے وڑی مو دکھانی پائی سی لیکن وہ تھے ایک چیز جیڑے اسی نوٹ کیتی ہوئی کی کہ جیڑے عام آدمی نے ووٹ پانگا لے سی نا انہا کسے ہور نو نہیں سی پائی وہ ایپسنٹ کر گئے سن جیڑے کر کے ووٹ پرسنٹ ایج جڑی ہے بہت کٹو تھے ہوئی سی اور اس ووٹ پرسنٹ ایج دے کٹو ہوندی وجہ کر کے سمرن جیس سنگھ مان جڑا ہے وہ جت گئے سن یہ آپا کہیے بھی ہو اپنے ووٹ پاور دےنا جت گئے سن یا لوکان دے بہت امدردی سی سکھ جڑا ہے اکالی جل نو ووٹ پانگا نہیں سی چون دا تے یا ایپسٹین کر گیا تے یا انہیں پھر مان صاحب نو پاتی امان صاحب جت گئے اوٹھوں انہوں بہت کچھ سکھن دی لوڑ سی اوٹھوں انہوں سمجھنا جائے دے اسے بھی سکھ ہردے دے دے نے کہ میں بلون ترے پہنے اسی جو وعدے کیتے نے انہوں دے ہوتے کسی دا وشواس نہیں بج رہا کچھ ایک گلہ تسی کار کر کے کہا کارتا جی یا کارتا جی اسی ہسپتال بناتے جی اسی بے شک ایڈوکیشن تے ہیلتھ یہ پرائیمری پرابلمز نہیں پرائیورٹی تو تے ہونیاں چاہی دیا نے لیکن صرف اے ہی پرابلمز نہیں اور بھی دکھ ہے جہاں میں محبت کے سوا انہوں نے بل بھی تیان دے ہو سب تو وڈی گل جوڑے تسی اپنے جڑے آئیڈیلز لے کے آئے ہو لے کے چلے سی کہ آ کام مسی کرنا ہے وہ تے کر کے بخاؤ جوڑے آئیڈیلز لے کے آئے ہو جنہاں بانوے ایم ایم ایلے اپنے نو دے دیتے جہاں بھی پچی ادھارے ہو کسی نو دے رن تے تاویی اینا نی سرکار بنی رو کو توڑنووالا جمعی آنے گا پانچ سال جے بانوے ایم ایم ایلے کول ہون کام نہیں لے جا سکتے بانوے ایم ایم ایلے پہ کھو پاکوانتماع صاحب آپ کئی میں ویکھیا ہے ویڈیو بیچ جڑیاں لوگ کا دے نال گالبت کرنا جہاں جداں بادل سا پہلا کردے سان لوگ سنگ درشن ہون آپ بھی یہ کوئی کردے جے پھر ہی مسئلے حال نہیں انتے تے پھر کی کرانگے دیکھو گلے ابھی سکھ قوم نے تو بڑی نراستہ ہوئی ہے این اکلوں پر میں سمجھنا صرف سکھ قوم سموہی کی طور تے پنجابین نراستہ ہوئی ہے یہ صرف انہ دی مجبوری ہے کہ وہ بی جے پی نو ووٹ نہیں پاؤنا چاہوں دے وہ اکالی دل نو ووٹ نہیں پاؤنا چاہوں دے وہ اس مجبوری دے بیچے کانگرس تے عام آدمی پارٹی بچیاں جیڑیاں کانگرس نو ووٹ نہیں پہنڈ والیاں سی وہ ساریاں عام آدمی پارٹی نو پہ گئی ہیں کیونکہ نہ بی جے پی نو پہنڈیاں سی نہ اکالی دل نو پہنڈیاں سی تو وہاں آدمی پارٹی نو پہ گئی ہیں اس کر کے جت رہی ہے آم آدمی پارٹی پوسٹیف ووٹ تے نہیں نیگٹیف ووٹ تے جتی ہے دو جار ستائی دے ویچے جڑا اگے ایم ایل ایلیکشن آ رہی ہے کہ آم آدمی پارٹی جنندہ جمنی چونہ جتنہ تو بعد یہ سوچ دی ہوئے گی کہ دو جار ستائی بھی سٹائی ہوگا اسی ہوتے پھر پاری مارانگے دیکھو وہ تا یہ سمجھ دینے لیکن اجے دو جار ستائی نو سما انہا کھا گیا بھی یہ چون بڑا کچھ بدل سکتے چار سال پہے نے بڑا سما ہندہ چار سال دا اور بڑا کچھ بدل سکتے آج جبھی گریش مارکس دنیا کہ ایک سال ہویا لیکن ایک سال دے وچھوی جڑے ایک نتیجے آنے چاہی دے سی وہ نہیں لبے جو تبدیلی ہونی چاہی دی سی ایک جدوں جتے جتے نے تھاں تھاں تو خبر آ رہی سی فلانی جگہ ایم میلے نے چھاپا مارے آ فلانی جگہ فلانے منسٹر نے چھاپا مارے آ یہ کرتا وہ کرتا افلا دفڑی پیا گی کیوں ایک مینے واسطے یا دو تین مینے واسطے شاپا مارے دی گال بھی شروع ہوئی بڑے رینک دے بندیاں نو نا عودوں ہاتھ پایا گیا تھے ان آج پریشانی ہے اور جنہ چر بڑے رینک والے بندے جڑے نے وہ سیدھ بچ نہیں ہوں دے ہونا چر نا کرپشن ختم ہو سکتی ہے نا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے 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 میں کئی ملکان دے بچ کم میں ہے دو جے ملکان دے بیچے لوگ کی انپروٹیکٹڈ محسوس کر دے نے نا تے پولیس نو بلاؤں دے نے اور اوڑنا نو پولا یقین ہوندہ ہے کہ ایک واری میں پولیس نو بلالے ہیں ہاں فلی پروٹیکٹڈ ساڑے اتھے تے دروکیے سامیدے نے مجھے پولیس نو بلالے ہیں سب تو بڑی مصیبت بلالی ہیں یہ محول جتھے بن جائے بھی جناتوں رکھیا دی آس ہوئے انہوں نے لوگ کی ڈرن لگ پہنے اس دیش تا کی بنے گا اس سٹیٹ تا کی بنے گا اس سے لوکان تا کی بنے گا لاس سوال ہے صداف صاحب جڑی اپنی گالے شروع ہوئی سی کہ شروع منی اکالی دل جڑی ساڑی اپنی ماہ پارٹی ہے روائیتی پارٹی ہے جڑی ساڑی پرخیاں نے سانو بڑیاں کربانیاں دے کے دیتی ہے انہوں سروائیو کرن دے لئی کی کچھ کرنا چاہیے دا شروع منی گوردوارا پروند کمیٹی اگے آوے بودھی جی بھی اگے آن جاں پھر کوئی خور کو بچلا خال کٹ کے دو جار ستائی تاک انہوں سروائیو کر کے پنجاب اچھ انہ کو دابدوا بنایا جا سکے کیونکہ جڑا ہون دابدوا آیا ساڑا سکھان دار نہیں رہ گیا ساڑے سکھ میں مدیاتے کو گل بات نہیں ہوندی جے کاردے سی تے اکالی دل کاردہ سی او بلکل جی روتے ہاشی تے چلا گیا کیوں بے بین سنگھ جی جتھوں تک سوال ہے اکالی دل دا میرا نیجی کیال میں گلت ہو سکتا میں اکالی دل دے روائی بلدے بچ بلکل نہیں آس رکھنا نہ آس رکھنا تے نہ او دنال کوئی قوم دا پلا ہونا بندے تے دو ہی رہنے ہیں کہ انہوں نے سوچ ایک دن چا بدل جائے گی سارے آدھی ہو ایتھے آوا ہوتے ہیں صرف پرکاج سنگھ بادل یو دا پروار نہیں سارے ہی لوٹن دے بچے شامل ہوئے ہو انہیں ایسے کر کے انہوں نے پروار دے خلاف کدھی کوئی بولیا نہیں بھی سارے ہی لوٹن دے کھول ملی ہوئی ہے یہ اپنا لوٹ لئی ہے تو سی پھر دوسرا آج جہاں پھر انہوں نے سوچ شروع ہوگی پچھے ہے ورسال سنگھ والٹوار نے میرا خیال بیان دیتا سی کہ سارے ہوں پھر بیجی پی نال چیتی چیتی پائی باری بار پا لینی جائی دیئے آج جدوں نہیں آج جسے لے جلندر دالا الیکشن ڈڑا ہے ہارے نے یہاں شاید بادل صاحب دے ہوتھے ہوتھے کیتا ہے پھر یہ سنبھن توڑیا کا دل اسی صرف سکھا نبورک بناؤن لی صدان تک تا عورتیں تو اسی بچار تار اڈال سہمت ہو تے نالیں بیجے پی تاں تو اڈال ایس کر کے پائی والی پاؤن تیسی بھی تو اڈے کلو ووٹ نے او دے نال سانچی سرکار بن جائے گی جسے لے انہوں نے پتہ لگیا بھی تو اڈے پلے ہی کچھ نہیں تے تو اڈال کے میں وہ بھائی بھائی پا لائیں گے اوہ تا اوہ لبن کے جدے پلے کو جو بھی دے نال رال کے جڑا ہے اوہ تھوڑے برابر کلو الیکشن ووٹ لے گئے نے اوہ اس علاقے دے ویچے جتے دلت ویران دی گنتی جڑی ہے وہ گنتی ہے جس کر کے عام آدمی پارٹی بھی جتی ہے اے پاس کرنی کہ اکالی دل نو روایب کر لیا جائے اوہ دنال کوئی قومی بدل بن جائے میں نوہ نہیں لگ دا کہ اوہ ٹھیک ہوئے گا ہاں لیکن اے کیتا جائے کہ نماز جسے بندک تانچہ جڑا ہے نا اوہ بننا چاہید ہے اوہ شروع کرے گا کون بناوے گا اوہ دے وچ دیر ہو رہی ہے اوہ دے وچ کوئی یوگ بھی اکتی جڑے اگے نہیں آ رہے لیکن جسے ٹرانزیشن پیریڈ ہوندہ ہے اوہ دے وچے اس طرح ہی ہوندہ ہے میں نوہ آس ہے کہ چھتی ہی جڑا ہے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ بنیں گا اور اگلے الیکشن تو بہت پہلے پہلے اگر کچھ بان جائے گا تو پھر اوہ دے کوئی نتیجے چنگیں آ سکتے نہیں ٹائم دے ہوتے جا کے بنے گا تو انہوں پھر لوگ کی مانتا نہیں دیا کرتے انہوں پھر اے ہوندہ ہے کہ بھی اپورچونیٹی دے ساونا جڑا موقع دے ساونا سبیلپا جی گلوتکاریسی سردہ رجیندر سنگھ جی خالصہ پنچائیت پنجاب دے ایشو بارے پنجاب دے سکھ مدیاں بارے اور جدے وچے سردہ صاحب نے بہت وضیہ گلکہ ہی ہے کہ اکالی دل اروائیول نہیں ہو سکتا جننا چرے اے اپنی سوچنوں نہیں بدل دے اور جی اسی کوئی نوی کوئی سگھٹھن بنا کے نوی کمیٹی بنا کے جڑے پنچ پرست ہون جیڑے سکھ مدیاں دے گل بڑی سوہرتہ دے نال کر سکن یہ ہونے شروع کرنا پہے گا جی اسی سما رہن دیاں نہ شروع کیتا موقع تے جا کے سما جا کے بھی ہون ووٹا نیڑے نے کوئی جی کچھ کہنا چاہتے ہیں ضروری ہے رہے نہ جائے سانو ایک سکھ جتے بندی بناؤں دی لوڈ ہے بلکولو پاوے رائنیتک جتے بندی بنے رائنیتک جتے بندی بنے رائنیتک جتے بندی بنے چچھا لبے پر او دا مقصد صرف ایمیجیٹلی راستہ پرابط کرنا نہ ہوئے بلکہ سکھ قوم دے مسئلیاں نو حل کرنا ہوئے سکھ قوم دے نکارا رہے ہیں انہوں وداوندہ ہوئے قوم دی سیوہ دا چال ہے کہ آوے اے نہیں کہ الیکشن دے اسے الیکشن دے جتنا ہے او دے واستے مڑے اسے دے ہتھکنڈے بھی ورتے جان سب تو پہلا سکھی دے ریوائیبیل دی لوڈ ہے او دے واستے ایک لیڈرشپ دی لوڈ ہے انہوں تسی رائنیتک لیڈرشپ کہلو انہوں تارمیتک لیڈرشپ کہلو یا انہوں سماجیتک لیڈرشپ کہلو او دے لوڈ ہے اسے لئے بہت بڑی جی بیوپا جی گالبات بڑی سمجھنے والی ہے کہ جدو کی تے ساڑے گرو ساہ بانساں تے او دو عام اکثر گال ہوندی سی کہ دلی دے تخت لوگ کاٹ جاندے ساں تے ساڑے اکال تخت گرو ہر گوند پاسشاہ دے تخت جادہ حاجری لباندے ساں اور پتہ سب یہ تھی انصاف ملدہ کوئی ایساس گٹھن تیار کیتا جانا چاہیدہ لوگ سرکاراں تو نراش ہو چکے ہیں تے کوئی ایسا کمیٹی کوئی وینگ بن جاوے جتے پونہ نو پتہ ہو ہوئے کہ اینہ کول جا کے ایسی جرو دوہائی پاوانگے تے ساڑے مسئلے خل ہونگے تے جو میں بابا بندہ سنگھ بہادر جرو پنجاب آئے نے پنجاب آکے ایتھو دے دوستان دا سودا لیا او تھے نمیں جہے دار تنائیت کیتے پھر اونا تو اپنے سکھ مسئلے جہاں پنجاب دے مسئلے دی گالبات اتھے خال بھی کر دے رہے ہیں پا میں راج تھوڑا سما رہا پر سا نو آج بھی اینا جڑی کمیٹیاں نو گٹھن کر کے رہندے سمجھے چکوئی نہ کوئی یہ ہو جی کارگزاری جلور کرنی چاہی دیا ہے جہاں تا جو سرکاراں تے دبا بنایا جا سکے سو جڑے رو اکال چینل دے نال اگلے پروگرام بچ ملدے ہاں دیو ایزاستان تانواد وحیگر جی کا خلصہ وحیگر جی کی فتح